السلام علیکم ناظرین میں ہوں قربان بلوچ بڑی خبر یہ ہے کہ چیف عمران خان کے ساتھ دوستی سے دستبردار ہو گئے ہیں حکومت جو معاہدے کر رہی ہے اس کی روشنی میں نیا پنڈورا باکس کھلنے جا رہا ہے حضب اقتلاف نے پارلمنٹ کی منظوری کے بغیر تحریک تالبان کے ساتھ یا تحریک لبیک کے ساتھ کوئی بھی معاہدہ ماننے سے انکار کر دیا لیکن عمران خان ہی کے معاہدے کرتے جا رہی ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں اپوشن سے ہاتھ نہیں ملا ہوں گا کیونکہ وہ کرپشن میں ملرس ہیں لیکن وہی عمران خان ریاستی رٹ کو چیلنگ کرنے والوں کے ساتھ بیچنے جا رہے ہیں ان کے سامنے سرینڈر کرنے جا رہے ہیں تو اس سارے عمل سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ عمران خان کو سرینڈر کرنے کے علاوہ آتا کیا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ کوئی چیف کو باہر لینے بھی نہیں گیا اس کا استقابال بھی نہیں ہوا اور اس جلاس کے کوئی فوٹیج بھی جاری نہیں کیے گئے نیا پنڈورا باکس کون سا کھلنے جا رہا ہے اس پہ بات کریں گے جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا نئی دوست دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں واج کریں شیئر کریں تو ناظرین تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تحریک لبیک پاکستان کا مارچ ختم ہو گیا لوگ واپس چلے گئے ان کی جو کلدم والی حیثیت تھی وہ ختم کر دی گئی انٹریڈ منسٹری نے نوٹکشن جاری کر دیا اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان کو جو کلدم جماعتوں کی فیرست تھی اس سے نکال دیا گیا باقی آخری مطالبہ وہ مطالبہ یہ ہے کہ ساد رزی کو رہا کیا جائے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کی سوچ یہ ہے کہ ریاست ایک مرتبہ پھر آگ سے کھیلنے جا رہی ہے سیاسی جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مذہبی جماعتوں کو بڑھا ہوا دیا جا رہا ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا وہ سیاسی جماعت بننے جا رہی ہے آنے والے انتخابات میں وہ بازابتہ طور پر ایز سیاسی جماعت الیکشن لڑے گی اس کے بعد تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ سیس فائر ہو گیا فائر بندی ہو گئی اس کے حوالے سے حکمتی ترجمان نے اس کا اعتراف کیا اور طالبان کی طرف سے بھی بازابتہ طور پر یہ اعلان کر دیا گیا کہ حکمت کے ساتھ ایک ماہ کے لیے فائر بندی ہو گئی ہے آخر یہ حکمت کرنے کیا جا رہی ہے وزیراعظم عمران خان جو کہتے تھے کہ میں پوشن کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا آخر وزیراعظم عمران خان کرنے کیا جا رہے ہیں چاہتے کیا ہیں وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بھی نہیں گئے وہاں آرمی چیف سے یہ سوال بھی ہوا کہ آپ اپنے دوست کو کیوں نہیں لائے تو آرمی چیف نے یہ کہا کہ وہ میرا دوست نہیں ہے ایک بڑا سگنل ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ اجلاس میں شرکت کے حوالے سے جب آرمی چیف پارلیمٹ ہاؤس پہنچے تو روایتی طور پر یا عموماً جیسے پہلے ہوتا تھا اس کا استقابال نہیں کیا گیا جس آلہ شخص کو اس کو ریسیو کرنے جانا تھا انہوں نے ریسیو نہیں کیا کے بعد یہ اجلاس پانچ گھنٹوں پر محیط رہا لیکن اس کے کوئی فوٹیج جاری نہیں کیے گئے سیاسی جماعتوں نے اپنے طور پر اپنے لیپلان کے فوٹیج جاری کیے جس میں اسکری قیادت کی فوٹیج شامل نہیں تھی اور قومی سیمبلی سیکرٹ کی طرف سے بھی کوئی ویڈیو کوئی فوٹیج جاری نہیں کی گئے بڑا ایشو ہے نہیں ہے وقت بتائے گا کہ یہ کیوں ہوا فوٹیج کیوں جاری نہیں ہوئے ویڈیو کیوں جاری نہیں ہوئی چیف کا استقابال ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ دعا انتی ریکارڈ ہے کہ اب آرمی چیف اور وزیر عظم عمران خان دوست نہیں رہے لیکن ہم بات یہ کریں گے کہ وزیر عظم عمران خان جو حسب اقتلاف کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لئے یہ تیار نہیں ہے وہ ریاست کو چیلنج کرنے والے قوتوں کے ساتھ معاہدے کرنے جارہا ہے تحریک اللبیک پاکستان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا اس کے حوالے سے وزارت داخلہ نے بازابتہ نوٹکشن جاری کیا آپ یہ نوٹکشن دیکھ سکتی ہیں کہ اب تحریک اللبیک پاکستان کل ادم جماعت نہیں ہے وہ آئین اور قانون کے تحت سیاست کرے گی اب صرف ان کا ایک مطالبہ رہتا ہے کہ ساد رزوی کا بازاد ہوتا ہے باقی ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے لیکن وہ واقعی آئین اور قانون کے تحت سیاست کرے گی پرامن جماعت رہے گی اسی طرح حکومتہ اور تحریک طالبان کے درمیان فائر بندی ہو گئی ہے حکومتی ترجمان فواد چودری کا یہ دعویٰ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان آئین اور قانون کے دائرے میں کام کرے گی اور اسی روشنی میں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیئے گئے ہیں سیز فائر ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ تحریک طالبان پاکستان کا باتزابطہ طور پر ایک پریسلیس جاری ہوتا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے اور ان کے ساتھ فائر بندی ہوئی ہے اب لفظوں کا چنا ضرور دیکھئے گا اس پہ ضرور گھور کیجئے گا کہ سیز فائر کا مطلب کیا ہے فائر بندی کا مطلب کیا ہے یہ وہی لفظ ہے جو پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایل او سی کے حوالے سے استعمال ہوتا رہا ہے کہ جنگ بندی فائر بندی طالبان پاکستان بھی پاکستان حکومت کے حوالے سے یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں نو نومبر سے نو دسمبر کے درمیان فائر بندی ہوئی ہے تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے اپنے اسلاح بردار لوگوں کو یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ ایک ماہ کے لیے کوئی کاروائی نہیں کریں اور یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں پاکستان حکومت اور تحریک طالبان کے درمیان اس کے لیے سالسی کا کردار افغان حکومت کر رہی ہے جب یہ چیزیں منظر پہ آ گئیں تو ایک نیا پنڈورا باکس کھلا اور وہ پنڈورا باکس یہ ہے کہ اہل سنت و جماعت نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ان پر بھی پابندی ختم کی جائے جماعت کے سربراہ مولانا اورنگز فاروق کیلی یہ دھمکی دی ہے کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا تو انگلی تیڑی کرنی پڑے گی اس کے ساتھ ساتھ ایمکیوم نے بھی یہی مطالبہ کیا کہ اگر تحریک لبائک پاکستان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تحریک طالبان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے تو ایمکیوم کو کیوں نہیں ایمکیوم کے دفتر کھولے جائیں اور ان پر بھی پابندی ختم کی جائیں عمران خان معاہدے کر رہی ہیں اس کی حکومت معاہدے کر رہی ہے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اس میں ملک کے دو بڑی جماعتیں پاکستان بیوز پارٹی اور مصمی لیگ نون کے حوالے سے یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ معاہدہ تحریک لبائک پاکستان کے ساتھ ہو تحریک طالبان کے ساتھ ہو یا کسی اور کلدم جماعت کے ساتھ ہو اس وقت تک وہ نہیں مانیں گے جب تک پارلیمنٹ اس کو منظور نہیں کرتی بلاول بھٹو زرداری نے آندی ریکارڈ یہ بات کی مسلم لیگ نون کا بھی یہی مطالبہ ہے صورتحال میں ملک کی بڑی سیاسی جماعتیں پارلیمنٹ کی منظوری کے بغیر کوئی معاہدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو کیا عمران خان پارلیمنٹ کو نظر انداز کریں گے اور معاہدہ کر لیں گے اگر معاہدہ کر لیں گے تو پھر تحریک طالبان کی حیثیت ملک میں کیا رہے گی جس پر ہزاروں لوگوں کو شہید کرنے کا الزام ہے ملک کی معیشت کو لقصان پہنچانے کا الزام ہے ریاستی رٹ اور آئین کو چیلنگ کرنے کا الزام ہے تو ان ساری چیزوں کا کیا ہوگا تو اس صورتحال میں یہ سوال تو درست ثابت ہوگا کہ نیازی صاحب کو سرنڈر کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک طالبان کے ساتھ حکمت کا معاہدہ کہاں اختتام پذیر ہوتا ہے اس کے بعد اہل سنت جماعت کا جو مطالبہ ہے اس پر حکمت کیا کہتی ہے کیا عمران خان کی آشیروات سے ایم کیوں میں ایک مطبع پھر سیاسی دھارامی سیاست کرے گی یہ آنے والے دنوں کے لیے بڑے عام سوال ہے اگر ہمارا یہ بھی لحق آپ کو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنا فیڈبیک دیجئے گا آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پرورام میں تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ